موسیقی موسیقی باکسنگ کلاوز بینے وہ مسلسل ایک دوسرے کو تختہ مشک بنائے ہوئے تھے اور پھر عبداللہ کا ایک تیر بھی مقاب رہیم کی ٹھوڑی کے نیچے لگا اور وہ گر گیا سٹاب ان کے انسٹریکٹر نے کہا عبداللہ کا تنہ ہوا جسرم ٹیلا پڑ گیا جبکہ رہیم لڑکھ راتا ہوا اٹھنے لگا دونوں رنگ سے باہر چلے جاؤ کامران اور ساکب اندر آ جاؤ استاد کا حکم سنتے ہی وہ دونوں رنگ سے باہر نکل گیا ان کی جگہ کامران اور ساکب نے لے لی پہلے پانچ چھ ہفتے لڑنے کی تکنیکس اور طریقہ کار سمجھانے کے بعد انسٹریکٹر نے جوڑیوں کی صورت میں ان کی سکرائی شروع کر دی تھی واکسنگ رنگ کی طلب پر ایک اکھاڑا بنایا گیا تھا اور لڑتے وقت سنگین قسم کی چوٹوں سے بچنے کے لیے انہیں واکسنگ گلاوز بھی پیننے پڑتے مگر لڑنے کے لیے کسی بھی کھیل کے قوانین کی رہت نہیں رکھی جاتی تھی جیسے باکسنگ گیم میں چہرے چھاتی اور ناف سے اوپر کے پیٹ کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے پر چوٹ نہیں لگائی جا سکتی اور لڑتے وقت فائٹر اپنے پاؤں سے بھی مخالف کو نشانہ نہیں بنا سکتا جبکہ کراٹے میں ہاتھ پاؤں کی مدد سے پورے جسم کو نشانہ بنانے کی اجازت ہے لیکن دور دور سے پرویتی لڑائی کی طرح لڑاکا مخالف کے کپڑوں یا جسم کے کسی حصے کو گرفت میں نہیں لے سکتا اور ان دونوں کے برعکس جوڑو میں چوٹ لگانے کی بجائے مخالف کو پکڑ کر نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے یہاں اس طرح کا کوئی اصول راج نہیں تھا انہیں کوئی مقصود فن سکھلانا مقصود نہیں تھا اس لیے انہیں اپنے مخالف پر کسی بھی دعو سے قابو پانے کی اجازت تھی ساکب آسانی سے کامران پر غالب آ گیا ان دونوں کے بعد اسمعید اور جمشید کی باری آئی اسمعید کا نام سنتے ہی جمشید قبر آ گیا تھا اور اس کی وجہ سے اسمعید کے ہاتھ پاؤں کی سختی تھی لوہے کا کام کر کر کے اس کی جسم میں عجیب قسم کی سخت آ گئی تھی وہ اپنے مخالف کو آسانی سے ناک آؤٹ کر دیتا تھا اس کے ساتھ اس میں یہ خوبی بھی تھی کہ بڑی سے بڑی چوٹ کو آسانی سے سہار دیتا ان کے استاد اسمعید کی کارکردگی سے بہت مطمئن تھے اس وقت جمشید بھی اسمعید کے دوسرے مکے پر ہی گر گیا مجبوراً ان کے استاد کو اسمعید کے مقابلے کیلئے فرمان علی کو بلانا پڑا فرمان ایک جہان دیتا اور سخت جان شخص تھا ٹریننگ کرنے والے تمام لڑکوں میں اس کی عمر زیادہ تھی وہ چالیس سال کا ہونے والا تھا اور لڑائی بڑائی کے مطلق پہلے سے ہی تھوڑا بہت جانتا تھا اسمعید اور اس کی لڑائی کافی دیر جاری رہی اس کی کوشش تھی کہ وہ اسمعید کو ناک آؤٹ کر دے مگر یہ اس کی بھول تھی اسمعید اس کے بعد سے باہر تھا اس مرتبہ بھی کامیابی نے اسمعید کے قدم جھومے اور پیٹ میں لگنے والا انڈرکٹ مکہ فرمان کے گرنے کا بیس بن گیا انسٹریکٹر نے اگلی فائٹ ہیرو کرنے سے پہلے انہیں اکٹھا کر دیا پچھلے ہفتے سے آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑنے کا موقع مل رہا ہے اس لڑائی میں آپ لوگوں کا انتاظہ ہو گیا ہوگا کہ لڑائی کے بارے زبانی قدامی سیکھنے اور عملی طور پر لڑنے میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ چیز جو استاد کے پڑھانے اور سمجھانے سے دماغ میں نہیں بیٹھتی اپنے ساتھی کی مار سے بچنے کے لیے جلد سمجھ میں آ جاتی ہے اس طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ کوئی فن کوئی بھی کام اس وقت تک آپ نہیں سیکھ سکتے جب تک اسے عمل میں نہ لے آئیں اور آپ لوگوں کو آپس میں لڑانے کا بھی یہی مقصد ہے اس لیے اس لڑائی کو بطور اکھیل لینا ہے یہ نہ ہو اس ہر جیت کو اناتم مسئلہ بنا لو اور پتہ چلے کہ روٹین میں بھی یہ لڑائی آپ لوگوں کے تعلقات پر اثر انداز ہو رہی ہے وہ ایک لمحے کے لیے رکھا اور پھر اپنی بات چاری رکھتے ہوئے بولا آپ لوگوں میں کافی لڑ کے بہت اچھی فائٹ کر رہے ہیں کچھ کو زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے مگر یہ یاد رکھنا کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے مکمل طور پر اپور حاصل ہو گیا ہو اور نہ ہی ہو سکتا ہے چاہے وہ کتنا اچھا ہی کیوں نہ ہو جائے اسے ہم یہی کہیں گے کہ پہلے سے بہتر ہو گیا ہے اور بس میری عمر اس کام میں بیٹھ گئی ہے لیکن آج بھی میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ایک مکمل ہوں باقی لڑتے ہوئے آپ تمام ایک بنیادی غلطی کرتے ہو کہ مخالف کو چھوٹ لگانے کے دوران آپ نے دفاع سے غافظ ہو جاتے ہو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک مکہ اگر مخالف کو لگے تو ایک ضرب آپ کو بھی بڑھ جاتی ہے اسمائیل میرے پاس آؤ اس نے اسمائیل کو اپنے پاس بڑھایا مجھ پہ حملہ کرو اسمائیل نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اسے مکہ رسید کرنے کی کوشش کی جسے اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ سے ایک جوابی پنچ اسمائیل کے چیرے پر جڑ دیا وہ لڑ کھڑا کر پیچھے ہوا پیچھے ہٹنے کے دوران اس کے دونوں ہاتھ نیچے ہو گئے تھے شمشات انسٹریکٹر نے ایک قدم آگے بڑھا کر اپنی دائیں کیک اس کے چیرے پر جڑ دی اس مرتبہ اسمائیل جوٹ نہ سہار سکا اور ہلٹ کر پیچھے جا گیا سمجھ آئی کچھ وہ کلاس کی طرف متوجہ ہوا جی سر تمام بیعک آواز بولے اسمائیل تم سب میں اچھا لڑاکہ ہے لیکن یہ گلتی اس میں بھی پائی جاتی ہے حملہ کرتے ہوئے اس نے دائیں ہاتھ سے تو میرے چیرے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی مگر اپنے چیرے کو اس درب سے بچانے کا کوئی انتظام نہیں کیا حالانکہ اسے چاہیے تھا کہ دائیں ہاتھ سے حملہ اور پائیں ہاتھ سے اپنا دفاع کرتا یہ اس کی پہلی گلتی تھی دوسری گلتی چوٹ کھانے کے بعد یہ آپ نے ان بیلنس ان بیلنس قدموں کو سہارنے لگا جبکہ اس وقت اسے میری پیچ قدمی پر نظر رکھتے ہوئے اس کا صدباب کرنے کی ضرورت تھی یاد رکھیں دفاع حملے سے زیادہ اہم ہے کیونکہ بچوگے تو مر پاؤگے نا اس کے ساتھ ایک اور بنیادی گلتی یہ ہے کہ ایک سریعت ایسے لڑکوں کی ہے جو مکہ مارتے یا کھارتے وقت اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اس غلطی کے ہوتے ہوئے آپ ایک اچھا لڑک کا نہیں بند سکتے اس غلطی کو دور کرنے کے لیے جوڑیوں کی صورت میں آمنے سامنے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے چیرے پر ہلکی ہلکی ضربیں لگاؤ اور اس دوران اپنی آنکھیں پھلی رکھو اس کا ایک فیدہ تو یہ ہوگا کہ حملے یا دفاع کے وقت آپ کی آنکھیں بند نہیں ہوں گی دوسرا آپ کے چیرے بھی سخت ہو جائے گا اور اس میں چوٹے ساہرنے کی قوت پڑ جائے گی ایک اچھا لڑک کا وہ ہی ہوتا ہے جو مارنے سے زیادہ مار کھانا جانتا ہو باقی ہم آپ کو کوئی مقصود فن نہیں سکھا رہے ہیں یہ لڑائی کا وہ طریقہ ہے جو آپ کو عام زدگی میں کام دے گا جس ہی کر بے شک آپ باکسنگ رنگ میں کسی باکسر کا سامنہ نہیں کر سکیں گے اور جلدی فاول کھیلنے کی وجہ سے ڈسک والی ہو جائیں گے مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ رنگ کے باہر وہ باکسر زیادہ سوری کہ رنگ کے باہر وہ باکسر زیادہ دیر آپ کا سامنہ نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ صرف باکسنگ جانتا ہوگا جبکہ آپ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جانتے ہوں گے اب کال میں چیک کروں گا کہ تم میں کس کو ان باتوں کی سمجھ آئی ہے اور کون ہے جو انہیں عملی طور پر بھی اپنا سکا ہے فی الحال آپ سوری اور کون ہے جو انہیں عملی طور پر بھی اپنا سکا ہے فی الحال آپ لوگوں کی لنچ بریکر ٹائم ہو گیا ہے اس لیے آرام کرو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے پیسوڈ ایک تتام ہوا کانیگر چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پر وقت ہوئی سکے شکریہ موسیقی